اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ کک تھاک ہوں گے اور اپنے پرینڈوں کا بہت اچھے سے خیار رکھ رہے ہوں گے آج بھی دوپ پاک اچھی نکلی ہے لیکن ساتھ میں تھنڈی ہوا بھی بہت تیز چل رہی ہے پردے آپ کو پیچھے نظر آ رہے ہیں کہ میرے جو پیجنز کی کلونی ہیں اوپن کلونی ان کے پردے نیچی ہیں میں نے ان کو نہیں دوپ ہونے کی وجہ سے بھی کیونکہ ہوا ہی بہت تھنڈی چل رہی ہے ابھی میں ایک ڈرامہ کرنے جا رہا ہوں دیکھتا ہوں وہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں میرے پاس چاول پڑے ہیں جن کو میں ڈالنے جا رہا ہوں اپنے سہن میں ہی وہ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے برطن جدر میں اپنی پیروز جو بھی وائلڈ کی سپیروز ہوتی ہیں جنگلی چڑیا ان کے لیے دانا جس میں ڈالتا ہوں اس کے آس پاس ہی میں پھینکنے لگا ہوں چاول دیکھتے ہیں اس پر کووے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں چاول پھینکنے میں جا رہا ہوں یہاں پہ صحیح رہیں گے یہاں پہ پھینکتے ہیں اب ویٹ کرتے ہیں کہ وہ کب تا کرتے ہیں پاس ہی دیکھیں چاول کوڑے ہیں کافی ٹائم سے کوئی آیا نہیں کووہ وہ سامنے تو بیٹھے ہو میں درخت پہ وہ جدر سے یہ اڑکے گیا لگتا موبائل کی وجہ سے نہیں آ رہے چلیں موبائل کو ہم کرتے ہیں سائیڈ پہ تا کہ وہ آج ہیں جب آئیں گے تب ہم دوبارہ سے آن کر کے ان کو دکھانا شروع کرتے ہیں میرے سبھی برز ادھر روم میں ہی ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی خاص دوپ نہیں آتی مطلب روح آتی ہے لیکن پرندوں پہ نہیں پڑتی ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پیچھے دوپ ہے گر میں دروازے کے سامنے میں کھڑا ہو جاتا ہوں نا تو دیکھیں کتنی تیز دوپ آ رہی ہے لیکن یہ کیجز پہ دیکھ نہیں پڑتی تو اس کے لیے ایک سلوشن میں آیا ہوں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ لیکن یہ ہے سیون لیور آئل یہ ہے فیش آئل کے کیپسول جو ان کو میں ان کے ڈائیٹ میں مکس کر کے ڈال دوں گا جو بھی ان کو میں سیڈ ڈالتا ہوں نا اس میں ڈالوں گا اور یہ اچھے میں سے اس کو کھا لیں گے اس میں کافی زیادہ ویٹامینز ہیں جیسے کہ اس میں ویٹامین اے ہے ویٹامین ڈی ویٹامین ای یہ ساری چیزیں اس کیپسول میں ہیں یہ دیکھیں اس کے سامنے پوری ڈیٹیل ہے اس پہ مینشن ہے یہ رہا جی کیپسول آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ساری اس میں ڈیٹیل مینشن ہے کہ کون کون سے اس میں ویٹامینز آپ کو ملیں گے تو انشاءاللہ پرندوں کو یہ بھی دینا ہم نے شروع کر دینا ہے پھر دیکھیں گے اس کا کیا نکلتا ویٹامین ڈی کہتے ہیں جی دینا چاہیے برد کو جب آپ کے برد ڈور ہوں یعنی کہ ان پر ڈھوپ نہ پڑتی ہو اور ویسے بھی جو ہمارے پاس ڈائیمن ڈا ہے نا ان کے لیے بہت بہت ضروری ہے تو ڈوب کا جو ہے آلٹرنیٹ کہلیں آلٹرنیٹ جو بھی ہے اس کا وہ یہ ہے ہمارے پاس یہ بھی دیکھیں ایک چڑیاں آ کے بیٹھی ہوئی ہے اب یہ کچھ کھاتی ہے یا نہیں کھانے ہی آئیے کھائے گی وہ چلے گی ہے یہ جی کوئے تو آئے نہیں چلو جی ایک سپیرو اسے ہی کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے یہ اب مزے سے کھالے اس کو دیکھ کے لو وہ بھی اڑ گی اس کو دیکھ کے اور کیا کس نے آنا سارے دیکھیں اوپر ہی بیٹھے ہیں نیچے آگے چڑیاں کچھ بھی نہیں کھا رہی جب بھی میں کیمرہ کرتے ہیں انہوں نے کب نیچے آنے چاول کھانے آج کے دن جو ضروری کام میں کر لے جا رہا ہوں گو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ والا جو ہے زیبرا پینچ کا پیر اس نے صرف دو انڈے دیئے ہوئے ان دو انڈوں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا مجھے اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ فرٹائی ہیں تو میں نے یہ ہی سوچا تھا کہ ان دو انڈوں کو یہ جو نیچے ہے ہمارے سب سے نیچے ہمارے پاس اس کے نیچے شفٹ کر دیتے ہیں تو آج میں وہ ہی کر دے جا رہا ہوں جلدی سے اس کے انڈوں کو شفٹ کرتے ہیں تاکہ ہماری جو زیبرا پینچیں وہ دوبارہ سے ایک لینک پہ آجائے ان کی مٹکی کے اتارنے کے ساتھ ساتھ جس کے نیچے ہم نے یہ رکھنے ہیں ان کا پیر بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس کے نیچے رکھنے کا میرا پروگرم ہے پہلے اس کو چھوڑتے ہیں اس کی مٹکی نکالتے ہیں تاکہ پھر ہمارے ایک زیرہ دیر باہر نہ رہیں اور جلدی سے وہ مٹکی میں رکھ کے ہم مٹکی کو دوبارہ اندر لگا دیں دونوں ہی نا اس کے اندر چلے گئے ہیں وہ دیکھیں ابھی بھی ایک باہر نہیں آیا آگیا باہر اب یہ لیں جی مٹکی ہم نے اتار لی ہے دوبارہ اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں اس کے اندر کچھ ہے تو نہیں نہیں دیکھیں کچھ بھی نہیں اس میں تو اب ہم اس کو باہر ہی نکال لیتے ہیں تاکہ ہم نے اس میں ایک فوسٹر کرنے یہ ہم نے نکال لی باہر اس کو لگا دیتے ہیں پھر سے اب چلتے ہیں ہم اوپر یہ ہے ہماری زیبرا فینچ زیبرا فینچ کا کیج ڈھو لیں جی اس کو نکال لیں باہر اور اس کے ایکس کو آج بسم اللہ پڑھ کے پہلی دفعہ فوسٹر کریں یہ مٹکی پہلے یہاں رکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اس میں ما شاء اللہ اللہ کی قدرت دیکھیں جن دو ایکس کو میں فوسٹر کرنے کا سوچ رہا تھا اس پیر نے یہ دیکھیں بریڈ بھی کر دی ہے آپ کو اگر صحیح سے نظر آ سکیں اس کے اندر دو جو ایکس ہیں وہ اب ایکس نہیں رہے جی وہ بچے بن گئے ما شاء اللہ صحیح سے یہ فوکس ہو تو میں آپ کو دکھاؤں وہ دیکھیں اب آپ کو صحیح نظر آیا ما شاء اللہ وہ دو بچے بن گئے میں ایک سمجھ جا رہا تھا ما شاء اللہ جی ہمارے سیٹ اپ کی پہلی بریڈ اس پیر نے کر دی ہے ما شاء اللہ الحمدللہ جلدی سے نا اس کو واپس لگاتے ہیں تاکہ پیرنٹس ان کو فیڈ کرواتے رہے ہیں فیڈ کروانے سے نہ رکے مجھے لگتا ہے یہ آج کل ہی ان کے بچے نکلے ہیں پھر جلدی سے اس کو واپس لگاتا ہوں یار قسم سے خوشی بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شکر ہے ان کے بچے پہلے نکلے ہیں اس سے پہلے کہ میں فوسٹر کر دیتا ان کو اب یہ بچوں کو پا لیں شکر ہے یہ جی یہ والا اس کی مٹکی ہم نے اتا رہی تھی ما شاء اللہ اب یہ فیمیل اللہ کرے بچوں کو فیڈ کراتی رہے اور یہ جو نیچے رکھی ہوئی ہے ہم بینگلائز کی اس کو واپس لگا رہتے ہیں اب اس کا واپس لگانا ہی بنتا ہے یار ما شاء اللہ میں اتنا ایکسٹائٹڈ ہو گیا ہوں سوچا بھی نہیں تھا کہ یار اتنا جلدی کے انڈے بھی دیکھیں ان میں سے بچے بھی نکال رہے گی ما شاء اللہ یار ان ایکسٹیبل ہے بس اب بھی دو ہی بچے ہیں دو ہی صحیح یار کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے ما شاء اللہ بریڑ آگئی ہے بہت ویک کے یار زیبرا پینچ انڈے ہی تھے اور دیکھو ایک دو ویک کے اندر اندر ہی ویلوگ میں آتے ہیں آج کوئی میرے کیار سے ہمارا ٹوئنٹی ٹھرڈ یا ٹوئنٹی ٹو ہاں یہ ہی ویڈیو ہوگی کس نے دنوں میں انہوں نے ایکس دیکھیں نئی جگہ پر اور بچے بھی نکال دی چاہے دو ہی صحیح پر نکال دی ہیں مرشا اللہ سے یہ دیچے والا پیل اس کے بھی ایک آپ کو نظر آ رہا ہوگا باہر میں اور ایک اندر انہوں نے بھی بریڈ کر دی ہے ان کے بھی ایکس آ چکے ہوگی میں رہا نہیں رہا کہ وہ در نہ جائیں ان کو جس طرح میں کرنا نہیں چاہا رہا گی یا میری وجہ سے وہ در ہی نہ جائیں اچھے سے ایکس دے دی ہے الحمدللہ اللہ نے چاہا تو یہ پیچھے والے سارے کیج بھی بہت جلد ایکس سے بر جائیں گے اور ان میں بھی اچھی سی بریڈ آ جائے گی ماشاء اللہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اپنے بجیز وہ بھی فیمیل مٹکی میں جاتی ہے صافتہ بھی ٹائم اب مٹکی میں رہتی ہے آپ کو دکھاتا ہوں جب میں اس کی طرف کیمرہ کرتا ہوں یہ باہر آ جاتی ہے ماشاء اللہ یہ بھی اب مٹکی کے اندر جانا شروع ہو گئی ہے مٹکی کے اندر بار بار آتی جاتی ہے جتنی یہ خوبصورت ہے اللہ کرے اکرے ہی زیادہ ایکس دے اور پیارے پیارے بچے بھی یہاں پہ نکال لے اور ادھر والے اپ ڈیٹ ماشاء اللہ دف کے میل کو جی اب میں نے خود اس کے اندر جا کے بولتے ہوئے دیکھا ہے بس ریکارڈ نہیں کر پایا انشاء اللہ بہت جلد موقع ملے گا جب یہ ہمارے ساتھ یوسو ہو جائیں گے ہم میرے سے ڈرات نہیں کریں گے تو میں اس کو دکھاؤں گا اس باسکٹ میں بیٹھے ہوئے آپ اس کی نیسٹنگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بڑی اچھی سی نیسٹنگ ہوئی پڑی اس نے خود نہ سیٹ کی ہے اپنی ساتھ سے ماشاء اللہ کلر دیکھیں اس کو ڈائمنڈ آپ کہیں گے اور یہ بھی بہت جلد ہمارے پاس انشاء اللہ اللہ نے چاہا تو بڑیٹ کر جائے گی بڑز روم کافی گنا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو تین دن سے میں نے سفائی نہیں کی لیکن ابھی بھی آج بھی میرے پاس یار ٹائم نہیں اتنا کہ میں بڑز روم کو صاف کر سکوں یار ٹائم کی اتنی شورٹیج ہے نا میرے پاس کہ کچھ نہ کچھ ہیں دن کب گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا پھر ساتھ بھی لوگ بھی ریکارڈ کرنا ہوتا ہے تو سفائی میں نہیں کر پا رہا انشاء اللہ کل فرائیڈ ہے تو کل تو لازمی میں بڑز روم کی بھی سفائی کروں گا اور جو آج گوڈ نیوز ملی ہے نا ما شاء اللہ دو بچے الحمدللہ اللہ کرے گے جلدی سے سارے بڑز بریڈ کر دیں جتنے بھی کیجز ہیں یہ ان دو بچوں سے بڑ جائیں اور انشاء اللہ وہ دن بھی بہت جلدی ہی آئے گا کہ ہر کیج میں یہاں پہ انڈے اور بچے ہی ہوں ہوں گے اور میں آپ کو ان کی بریڈ دکھاؤں گا آج میں نے یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کس دن انہوں نے اپنے پرسٹ لے کیے تھے اور کتنے دنوں بعد بچے نکل آئے میں اپنے ویڈیو سے اپنی پرانی ویڈیو سے انشاء اللہ دیکھوں گا ان کا بھی ڈیٹر مینٹین کروں گا کہ کتنے دن انہوں نے لگا ہے کہ میکسیمم یا مینیمم کتنے دن میں انہوں نے بریڈ کر دی جو میرا اندازہ لگ رہا ہے نا اپنے ویڈیو سے بچے نکال رہی ہیں بڑی سروس ہے یا بس اب وہ ان کو ہیچ کریں اچھے سے ہیچ تو کر لیا ہے کہ اب بچوں کو اچھے سے کھلائے فیمیل ان کی ہیلپ کھا خیار رکھیں میں بھی ان کو اپنے جو بھی اس کی بچوں کو بھرپور ان کی فیلنگ کریں ان کو اچھے سے کھلائے فیلائے اور وہ بہت جلد ہیلی ہوگے باہر آئے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو فریل بیک ہیں وہ دوبارہ کب ایک لائنگ کرتے ہیں یہ والا کلچ تو ان کا انفرٹائل گیا دو کے دو ایک خراب کے پہلے کلچ میں انہوں نے ایک ہی بچہ نکالا تھا فریل بیک کو بھی ابھی میں نے کوئی میڈیسن نہیں دی آپ لوگوں کو پتہ ہو کوئی میڈیسن تو یار وہ بھی مجھے سجیسٹ کرنا کہ میں اب ان کو کون سی میڈیسن دوں پیچھے پودے سارے ہی فس کلاچ فٹ فارٹ ہیں اور وہ لیمن بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یا لیمن کی انشاءاللہ کس دن گوڑی کرنی ہے وہ بھی کریں گے آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گا کہ میں کیسے اس کی گوڑی کرتا ہوں تو آج کے بھی لوگ کو ہم کریں گے یہیں پہ ختم آج کی گوڑ میوز کے ساتھ جو کہ آپ لوگ دیکھ چکے ہو کہ فنچ کے دو بیپیز ہمارے پاس نکل آئے ہیں الحمدللہ اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں مجھے رکھیے گا اپنے دعاوں میں یاد تب تک کے لیے اللہ حافظ